شکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ شریف برادران ایک بار پھر جاگ پنجابی جاگ کی سیاست کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب کا ووٹ پکڑ لے تو ہم حکومت میں آ جائیں گے جانگیر بدر نے بھی خوب تاک تاک کر شہباز شریف کو نشانہ بنایا وہاں کا چیپ منسٹر جو ہے وہ ایک اگر ہر طال کی قیادت کرنی شروع کر دے وہ ایک ایجیٹیشن وہاں پر شروع کر دے تو یہ اس جمہوریت کی نفی ہوگی جس کو عوام لے کے آئی ہے اور میرے اپنے خیال میں ان لیڈروں کو پاکستان کی دیموگرافی اور دیموکرسی جو آج ایک گلوبل دیموکرسی ہے اس کے پیرامیٹر کی سمجھ نہیں آ رہی ایسے میں امتیاز صفدر وڑائچ بھلا کیسے پیچھے رہتے آپ میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ چینی کی قیمتیں دیکھ لیں میاں شباز شریف اور نواز شریف ان کی خاندان کے آپ سے دس ملے اربعہ روپے لوٹ کے لے گئے آج لہور میں ترقیاتی عمل کے نام پر وہاں فلائی اوور بنانے کے نام پر وہاں نیر کے جنگلے بنانے کے نام پر وہاں اربعہ کی کرپسن ہو رہی سیاستدانوں کی ایک دوسرے پر تنقید سے عوامی مسائل تو حل نہیں ہوتے تاہم کچھ دیر کے لیے لوگ محضوظ ضرور ہو جاتے ہیں